لکھ لو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جلائے اور اگست میں خان گرفتار نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہا تھا میں نے بڑی دو رائیو کا مالک ہے پر تبیر آج بھی اس کو دیکھتا تھا بڑا کچھ تھا بڑے معاملات تھے کوئی گرفتار ہی نہیں ہے اگل پورے عورسیز پاکستانی سکون سے سوائے اللہ کے حکم سے اور یا فتاہو اور یا متقبرو کی تصویم پڑے اور وہ جو اس وقت خان بڑا پر اعتماد ہے اس کے چہرے پر اعتمادی خود اعتمادی ہے کیوں کیوں ہے روحانی طاقتیں ساتھ ہیں خان صاحب جو ہے بکبر شیروں اس وقت بنی گالا میں ہے اور اپنے وہ بکبر شیر قسم کے وہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ ڈوکس جو ہیں ان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عمران خان کے کیسز کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ آج سب سے اہم ترین اور فیصلہ کن دن ہے تو ناظرین یہ غلط نہیں ہوگا عمران خان نے آج سائفر کیس میں پیش ہونا ہے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پیش ہونا ہے توشہ خانہ کیس میں پیش ہونا ہے بہت سارے کیسز ہیں کیا آج عمران خان گرفتار ہو جائیں گے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے خان صاحب کیا کہتے ہیں عمران خان کے ستارے جی بسم اللہ بسم اللہ آپ کے بہت بڑے بڑے سوال ہیں اور چنکہ دینے والے اور یہ ایسے سوال ہے اس وقت تو پولی دنیا اس سوال کا جواب مانگ رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب صبح گرفتار ہو جائیں گے اوورسیز پاکستانی ہو جائیں گے دشمار فون کریں جوے سزارہ ممالک پاکستان کے لوگ کیا عمران خان صاحب نے دہرے وہ وارنٹ بھی دیئے انہوں نے الیکشن کمیشن نے گرفتار کر کے لائیں یہ بات ہے دوسرا وہ ایف ای ای والا معاملہ سائفر والا معاملہ بڑے معاملات ہیں خان صاحب نے پیش ہونا ہے اور خان صاحب جو ہے بکپر شیرو اس وقت بنیگالہ میں ہے اور اپنے وہ بکپر شیر قسم کے وہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ ڈوکس جو ہیں چل کیوں ہیں کیوں ہیں دو باتیں بڑی اہم ہیں دیکھو سنیو یہ لکھ لو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جلائے اور اگلس میں خان گرفتار نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہا تھا میں نے بھئی دو راجوں کا مالک ہے پھر طبی راج بھی اس کو دیکھتا تھا بڑا کچھ تھا بڑے معاملات تھے کوئی گرفتار ہی نہیں ہے اگل پورے آورسیز پاکستانی سکون سے دوائے اللہ کی حکم سے اور یا فتاہو اور یا متقبرو کی تصویح پڑے کوئی گرفتاری ٹیلکل صاف کہہ رہا ہوں نہیں ہے گرفتاری اللہ کی حکم سے نہیں پال کا شاہین گرفتار ہو سکتا ہے نہیں ہے جلائے گز کے لیے ہے رہے خان کے لیے اور وہ جو اس وقت خان بڑا پر اعتماد ہے اس کے چہرے پر اعتمادی خود اعتمادی ہے کیوں کیوں ہے روحانی طاقتیں ساتھ ہیں ہیں اللہ خیر کرے گا اور آپ پوری قوم کی دعائیں اور پاکستانی کی دعائیں بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ کل کان کو کچھ اللہ کی حکم سے بلکل 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 دوسری بات ایک اور بات چل پڑی جی کی خان صاحب پہ یہ جو کوئٹا والا معاملہ ہوا ایک وکیر صاحب شہید ہو گیا ان کے اوپر گرفتات یہ بھی لکھ لیں ایف آئی آر دو سو ہے کہ قریب ہونے والی ہیں میں کہنے چھتی چھتی دو سو ہو جانا انہوں نے دن ناک دنی سے پڑچ لکھ دیتا جاوی ہے جناب یہ جو وکیل صاحب والا معاملہ جو شہادت کا تھا وہ خان صاحب پہ نہیں ہے اس میں خان صاحب کے لئے رہ کر دو آئے فہیر ہو گئی ہو گئی بیل آلہ دلیہ بیل بیل کو اسی طرح اللہ کے حکم سے تیسری بات بڑی اہم تھی کہیں جی الیکشن کمیشن کوئی قانون سازی کر سکتے برکل کر سکتے وہ جناب شک الیکشن کمیشن ایکٹ ہے اس کی شک دو سو تیس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ نگرام وزیراعظم کے لئے قانون سازی کر سکتے اور سنگرام وزیراعظم الیکشن کروانے کے علاوہ بھی اختیارات اپنے سے استعمال کریں گے یہ برکل وہ کر سکتے ایک اور بات بتاؤں اگر یہ نہیں کرتے الیکشن کمیشن تو صدارتی آرڈیننس کے تحت یہ پیشنگ ہوئی ہے وہ قانون بنا سکتے ہیں ایسا ہو سکتے ہیں ممکن ہے اچھا بات یہ ہے کہ پوری اس وقت دنیا میں ٹیمل ہو رہی ہے بہات تو مجھے بڑے ٹیلیفون آ رہے ہیں کہ خان صاحب کیا احساب دار صاحب نگرام وزیراعظم بننے والے میں کوئی بتاؤں میں نے کہا تھا آئندہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ ایک بٹا دس ایک بٹا گیار ایک بٹا بارہ کا ہے اچھا بھی جتنے بھی میرے پاس نام آئے شاہد اکران عباسی صاحب احمد یانولی صاحب شیر پاوک صاحب اس طرح کے نام ہیں جو کلوک وائز ہیں ایک بٹا دس ایک بٹا گیار ایک بٹا بارہ میں لیکن واحد اس میں ایک ایسا نام ہے جو عصاب دار صاحب ہے وہ ایک بٹا بارہ بھی اور انٹی کلوک ہیں تو کس نام میں پاور فرور ہے اچھا ان میں ایک بات یہ بتاتا ہوں میں نے عصاب دار صاحب کو چاہے نام آ گیا اور لوگا وہ کہہ رہے ہیں میرے خیال سے عصاب دار صاحب نے کچھ بھی اس نام کی تردیب کی کہ ایسی بات میرے خیال سے ایسی کوئی باتی ہیں میں نے کسی لوگ پہلی بات تو یہ ہے جو جفر مجھے کہتا ہے کہ پیپلز بارڈی اڑ جائیں کیوں باری تو پیپلز بارڈی کی ہے پہلے باری میں نے کہا جانا کہ نوازری صاحب نے علی بیمینار خان آگئے پھر شباہ شریف باری تو پیپلز بارڈی کی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لینی ہے باری تو وہ مگرام وزیر آزم کو صاحب دارک صاحب کو نہیں مانیں گے جفر کے حوالے دوسری بات میں ہوتا وہ بڑی اہم بات میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی شورلی چھوڑ کے چلا گیا تھا آج سے دس پندر بیس دن پہلے اور دو چار مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سینسز کا چکر بھی ڈال سکتے ہیں الیکشن سے بھاگنے کیلئے کہ وہ معاشی امرجنسی جو دن نکل گیا وہ تو بڑھیں نہیں سکتا دہشت گردی والا اللہ کے حکم سے نہیں پڑھ سکتا تو تیسرے کا چکر کے الیکشن سے بھاگنا ہے بات یہ ہے صاحب دار سا بگر لیا نصال ایک بٹا بارہ بکھانے کے بارے وہ آگئے تو کیوں وجوہات بھی ہوں گی رہے رہے آئیے میں فالا معاملہ جو ساری ڈیگن سے ہوتا ہے ایک وہ معاملہ آئیے جو چلانا ہے ایک تو یہ دوسرا سینسز کا چکر ڈال دیں گے کہ نئی مردم شماری میں آنا ہے جس کی بنیاد پہ اب آگئی یہ بات بتانے لگو جس کی بنیاد پہ سال چھ مہینے الیکشن ڈلے کر دیں گے لے گئے یہ بڑی بات ہے اور میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ سیاست ابھی رنگ بدلے گی مختلف انداز سے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور یہ میری باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں اور دوسری بات میں نے یہ کہا تھا کہ وزارت کے عثمہ کا جھگڑا شروع ہوگا ابو چینی کا وزیر آدم کا بھی ہو اور انڈالے والے مزارت کو اس مجھے جنرل ایکشنز میں اس میں بھی آئے گا یہ بڑی بات اہم ہے اچھا اس کے بعد جو ہے آج کل بڑا سوال آ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوتے تو کیا وہ وزیر آدم بنیں یہ سوال بہت کار رہے ہیں تو کیونکہ وہ مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک بٹا بارہ دس گیارہ اور بارہ پہ آپ خان صاحب بات کر رہے ہیں اور وہ ایسا میں بکھائی بھی دے رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی ایک بٹا بارہ کے مالک ہیں اور ایک غلق فہمی بھی دور کر دوں کہ عمران خان صاحب ایک بٹا دس کے مالک بھی ہے گیارہ کے مالک بھی ہے اور بارہ کے مالک بھی ہیں گو کے اوپر کے جتنے جو سیاست دانہ میں ایک بٹا بارہ کے بھی ہیں دس کے بھی الگ ہیں گیرہ کے بھی الگ الگ ہیں لیکن واہی دن میں امران خان صاحب ہے جو ایک بٹا دس ایک بٹا گیرہ اور ایک بٹا بارہ تو جب اب جتنی بھی یہ معاملات سب ایکسرسائز ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے خان کو ہٹایا جائے اور اگر خان الیکشن میں آگئے تو یہ دوبارہ جیت جائیں گے اور ابھی ایک بات اور جو ہے بڑی اہم ہے لوگوں نے آج میں سے سوالات کی جناب کے وہ علی محمد صاحب کا کیا بنا جناب اور وہ شہریان افریدی صاحب کا کیا بنا اور ان کا کیا بنا جناب طریقہ الہی صاحب کا یہ بھی میں آیا آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ جو آئندہ آنے والا ٹائم میں الیکشن جب آئیں گے جب نگران گور میں دہائے گی اس کے بعد یہ سارے کیلئے ہوتے بھی دکھائی دیں گے اور یہ آ جائیں گے بعد اور ایک نیا میش میں ایک قسم کی سیاست دکھاؤں گا جس میں وقت ہی میں کہوں گا کہ نماز شریف صاحب ڈلے کریں گے آنے میں تو یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا بالحال تو وہ آگس میں نہیں آرہے شبتمبر میں آئیں گے لیکن جب یہ حکومت تبدیل ہوگی تو نئے قسم کی پیشنگوئی ہمیں دوں گا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کون آرہا ہے کون جا رہا ہے یہ بھی بات نہیں کہوں گا ابھی میں اپنی قوم کو اپنے دوستوں کو میں عزیزوں کو پاکستانیوں کو یہی کہوں گا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امی کے باہر رکھیں